اعوذ باللہ من الشیطان واللہین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام امنین کو یعالی حدد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممکنی ناقات کم دعویق آپ سب خیریت سے ہوں گے ملہ آپ کو خیر و وحفیت ہی میں رکھیں انشاءاللہ گودستہ ٹائم پہلے مجھے کچھ عجیب فکر کی بیرے سے جانا پڑا تھا لیکن جب میں نے معاملات دیکھے اور ایک خاص ازن کے انتظار میں تھا جیسے ہی وہ آیا میں واپس آگیا اب انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں کبھی بھی میدان جہاد سے پیچھے نہیں ہوں گا کیا اے پرسنل پرابلم ہو یا جنرل خیر آج کا ہمارا موضوع ہے مولا باکر صلوات اللہ علیہ وسلم پر لگائے گے اتحام کا رب اور صداقت اس لئے آسے ہم مشہورے بلکہ بدنامے زمانہ سکولر تحر القادری صاحب کے سامنے جواب آج پیش کر رہے ہیں اور آج حیرت کی بات ہے کہ جناب کتاب لے آئے ہیں بڑی گالے آج حیرت نے کتاب کوٹ کی ہے اور اس کے بعد مولا باکر پر اتحام باندھنے کی بھونٹی کوشش کی ہے لیکن ایک حیرت کی بات ہے اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کشف الغمہ فی معرفت العیمہ کم کی چھپی ہوئی ہے تہران کم کی کتاب ہے مکتبہ بنی حاشم تبریز کی کم کی تیرہ سو اکاسی ہجری کی چھپی ہوئی ہے فَقُلْ تو یہ بات سن کر میں نے کہا فَتَقُولُ السِّدِّيقِ آپ بھی ابو بکر کو السِّدِّيق کہہ رہے ہیں تاجب کے ساتھ پوچھا کہ آپ بھی ابو بکر کو السِّدِّيق کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں فَوَخَبَا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ وہ اسی وقت جہاں تھے اٹھ کر کعبے کی طرح متوجہ ہو گئے حضرت امام محمد الباقر نے اپنا چہرہ اسی لمحے کعبہ بھی سمدھ کر دیا وقال نام الصِّدِّيق نام الصِّدِّيق نام الصِّدِّيق ہاں حضرت ابو بکر صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں آگے پھر فرمایا فَمَنْ لَمْ يَقُنْ لَهُ الصِّدِّيقِ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ اور جو شخ حضرت ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی کسی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے امام محمد الباقر عزیزان انہوں نے ہر دفعہ کی طرح آج بھی ایک ہماری کتاب سے لغب روایت دکھائی ہے لغب میں اس جسے اناثنٹیک انڈ ٹوٹلی فیک اور اس میں یہ حضرت نے دوبارہ اتحام بادنے کی کوشش کی ہے معصومین صلی اللہ علیہ مجموعی اور بالخصوص مولا باکر صلی اللہ علیہ مجموعی اب معصومین پہ اتحام باندھنا اور استضلال کرنا ضعیف روایات اور لغب روایات سے پچھا ساڑ بندوں کو کہہ رکے مجموعی یوں چھلانگیں مارنا ایسے بندے کو پاکستانی لیٹریچر میں کیا کہا جاتا ہے یہ یہ نا بات جزاکاللہ اب چلتے ہیں اس روایت کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور بابا جی کا بیان میں کتنی حماقت ہے تبا تہران یہ میرے سامنے موجود ہے جی علامہ عربلی کی اچفل غمہ فی معرفت العیمہ تہران ایران سے چھپی ہے یہ میرے سامنے موجود ہے یہ اس کی یہ مکتبہ تو رحائی دریہ سے چھپی ہے جلد نمبر دو ہے اور پیج نمبر اس کا سکس ایٹ غالباً ہاں سکس ایٹی فائیو ہے اور ہاں اس پیج پہ روایت موجود ہے بنگو سکس ایٹی فائیو یپ نوٹاو روایت ہے حضرت نے کتاب دکھائیے برنگل لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے تہرون پاتری صاحب آپ نے حضرت روایت تو دکھا دی کاش کہ اللہ آپ کو اتنی عقل دے کہ جب بھی استدلال کیا جاتا ہے ہمیشہ دو باتوں کو خیال رکھا جاتے کہ اگلا اس روایت کی سنت کو نہ پرک لے دوسرا کہیں اس روایت کے ربعات پہ جراز نہیں ہوئی پھر یہ ہے جب وہ روایت جب عربہ بن عبداللہ نے مولا سے آکے شریف مثلا بچھلی طلبار پہ سونے کی وہ گریب کرنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا اب وہ کرنے کیا تھا جی فَتَقُولُوا صِدِّيق آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں بعد میں فَسْتَقْبَلُوا قِبْلَا وَقَالَ نَعْمَ صِدِّيق نَعْمَ صِدِّيق فَمَنْ لَمْ يَكُلْ لَعُ الصِّدِّيق فَلَا صِدْقَلِ اللَّهُ فَلَا صِدْقَلِ اللَّهُ لَو قَالْمْ فِي الدُّنْيَا فَلَا فِي الْآخِرَةَ اسْتَقْفِرُ اللَّهُ خیر یہ لغو روایت ایک مولا باکر کے تناسب سے بیان کی گئی ہے اب اس کا جو راوی ہے عربہ ابن عبداللہ عربہ بن عبداللہ جو اس روایت کو کوٹ کر رہا ہے مولا باکر کے ساتھ بسبت دے کے اول تو اس روایت کی مقمل سند ہی نہیں ہے رابی واحد ہے سند ہے نہیں کوئی مختصر چلو سند ہوتی بھی تب بھی ہم دیکھ لیتے چلو سند نہیں بھی ہے پھر بھی اس روایت کو جج کر لیتے ہیں خالی عربہ بن عبداللہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں شیعہ کو تو پہ رجال میں تو خیر مجھے کچھ ملا نہیں توسیق اور جرات دور کی بات ہے اس کا حال ہی نہیں ملا بالکل مجھول بندہ ہے اور اس کے مجھول ہونے پہ اب میں ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ تحرال پادری صاحبی انشاء اللہ تحرال پادری ہو جائیں گے یہ میرے سامنے موجود ہے مکتب رحمانیہ لاہور سے چھپی علامہ زہبی کی میزان الاعتدال جل نمبر ہے اس کی پانچ وولیوم نمبر فائن اور اس میں پیج نمبر ہنڈرڈن فائن ایک سو پانچ رقم نمبر ہے جی پانچ ہزار چھے سو چودہ لیکن جی سیریسلی ایسی عجیب روایت مجھے پڑھتے کے حصیح آ رہی تھی یہ لی اور وہ اب ان عبداللہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس نے ابن ابو زنار سے روایت نکل کی اس کی شناخت پتہ نہیں چال سکی لو جی اس کی شناخت سے نہیں پتہ چال سکی اور وعبین عبداللہ مجھول اس کا پتہ نہیں ہے یہ کون ہے میں نہیں کہہ رہا نہ کوئی اور عالمی رجال تشیب زحبی اب وہ تو اپنی کتاب سے بھی میں جراء دکھا سکتا تھا لیکن جب زحبی نے جراء کر دیا وہ آپ کا استدلال کرنا بنتا نہیں احتمالی راوی اور مناظرے کا سب سے بڑا جو سلفن خلوہ میں تانون ہیں جب احتمال آئے دلیل کہہ ہوتا تھی کہ زائع بھرے اب برادرانہ اہل سنت کی کتابوں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیہ صدیق کون ہے دیکھیں یہ میرے زمین چشتی قدو خان ناظر چھپی آپ کے المحدث القبیر ابراحیم بن محمد الجمینی الخورسانی صاحب کے کتاب ہے الفرائد السمتین دیکھیں کتاب میرے سامنے موجود ہے اور فرائد السمتین میں پیج نمبر 147 147 پہ دمکھتے ہیں پورا چپٹر ہے حدیث نمبر 192 میں ابراحیم بن جمینی دیکھتے ہیں عباد بن عبداللہ الاسدی نے کہا کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا انا عبداللہ و اخوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انا صدیق الاخبر لا يقولها بعد الا قاذب لا يقولها بعد الا قاذب ہائے 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 امیر المعمنین فرمارے ہیں میں صدیق اکبر ہوں میرے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے کیوں میہا شیعہ مخصو جو روایدہ آپ نے کوٹ کی تھی اس کا راوی نکلا مجھول اور امیر المعمنین نے کام بالکل سیٹ اپ کر دی ہے یہاں پہ اس حدیث کو دکھانے کے بعد کیا رہ کے جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اب کو نام صدیق نام صدیق کون تا کیڑا لڑتا ہے کیوں میہا تو مومینی امیر المعمنین ہے صدیق مولا علی ان کے لئے جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ مولا علی نے فرما دیا چھوٹا ہے اب میں کیا کروں خیل خیل رکھیے گا اور تیرور قادری صاحب آپ کو میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں کچھ نہیں جائے گا رہے گا اور ہاں اہل تشریع کے لئے حد سے ایک بات لازمی یاد رکھیے گا یہ قدم قدر سفر کا گھر ختم نہ ہوگا چھک جائے گا سوٹ یہ سفر ختم نہ ہوگا چھک جائے گا سوٹ یہ سفر ختم نہ ہوگا